بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نوزلین نے یک طرفہ فیصلہ کیا معاملہ آئی سی سی میں اٹھائیں گے رمیس راجہ ڈھٹ گئے دورے کی منسوخی کا فیصلہ پاکستانی فین کے لیے افسوسناک ہے چیئرمن پی سی بی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرے اور کمیل سکر میں آپ بائیس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنے رائے کے اتخار ضرور کرے دوستو نوزلین نے جس طرح دورے کو منسوخ کیا مطلب کہ ختم کر دیا اور نوزلین کرکٹ ٹیم بزدلی کے عالم میں اپنے وطن واپس روانہ ہو گئی جس پر شائعین کرکٹر کافی غم اور غصے کے اظہار میں ہے جبکہ اس کے علاوہ سابق کرکٹر اور موجودہ کرکٹر بھی نوزلین کرکٹر بورڈ نوزلین کرکٹ ٹیم کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور دنیا پر سے پیغامات آ رہے ہیں کہ پاکستان بہترین ملک ہے اور پر امن ملک ہے کس طرح نوزلین کرکٹ ٹیم دورے کو ختم کر سکتی ہے اسی طرح رمیس راجہ بھی بڑک اٹھے ہیں اور انہوں نے بھی بڑی بات کہی ہے پاکستان کے دورے پر آئی نوزلین کرکٹ ٹیم کے بورڈ کی جانب سے دورے کی منسوخی کے خلاف پاکستان کرکٹر بورڈ کے چیرمن رمیس راجہ نے آئیس سی جانے کا اعلان کر دیا ہے اپنے ٹویٹ میں رمیس راجہ نے لکھا کہ آج کا دن حیجان انگیز رہا شائقین اور ہمارے کلالیوں کے لیے بہت افسوسناک دن ہیں سیکیورٹی کے خطرے پر یک طرفہ انداز اپناتے ہوئے دورے کو منسوخ کرنا بہت مایوس کن ہے بالخصوص تب جب معلومات کا تبادلہ بھی ناک چا گیا ہو نوزلین کس دنیا میں رے رہا ہے اب وہ ہمیں آئی سی سی میں سنے گا جبکہ کچھ شائقین کرکٹر اور سابق کرکٹر یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی میں جب پاکستان مطلب کہ پی سی بھی اپنا موقع پیش کرے تو وہاں پر یہ موقع پیش کرے کہ اب جو ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی یا جو ٹیم پاکستان آ کر کلے گی پاکستان بھی اسی ملک میں کلے گا ورنہ پسورت دیگر پاکستان بھی کوئی ایشو بنا کر دورے کا انکار کر سکتا ہے اب آنے والے وقتوں میں معلوم ہوگا کہ رمی سراجہ چاہ کرتے ہیں تاہم یہ صاحب بات ہے کہ نیوزیلین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سابق اور موجودہ کرکٹر نے نیوزیلین بورڈ کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے امید ہیں دوستو کہ آج کے مختصر ویڈیو بھی آپ بھائیو کو پسند آئے گی